ویڈس اپ گائز ویڈکم بیک منسگین سو دوستو آج کے فرم جو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے لوسی سو گائز اسے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دوسرے چینل پر پی پی کی بلائنڈرز کا سیزن 3 چل رہا ہے سو اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک نیچے رسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو چلیے اس کہانی پر آتے ہیں میں آپ کو بتا نہ چاہوں گا کہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ عام انسان اپنا دماغ صرف 10% استعمال کرتا ہے اور اگر کیا ہو اپنا دماغ پورا 100% استعمال کرنے لگے تو وہ کیا کیا چیزیں کر سکتا ہے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس کہانی میں تو چلیے کہانی کی شروعات کرتے ہیں موری کی شروعات میں ہم ایک تالاب کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک گوریلا پانی پی رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ زندگی ہمیں سات ہزار سال پہلے مل چکی ہے لیکن ہم نے اس کا کیا کیا اب یہ آسے سین شفٹوں طور ہم آج کی جنریشن کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بھاگہ دوڑی میں بہت ہی مست ہے انہی میں سے ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس سے نام ہے لوسی وہ اپنے بارفرین کے ساتھ ایک ہوتل کے باہر کھڑی ہوتی ہے لوسی اپنے بارفرین سے کچھ دن پہلے ملی ہے اس لئے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بارفرین کیا کام کرتا ہے اب اس کا بارفرین اسے ایک سوٹ کیس دیتا ہے اور بھولتا ہے کہ تمہیں اس سوٹ کیس کو ہوتل کے اندر لے جانا ہے اور ایک آدمی کو دینا ہے جس کے بدلے میں تمہیں ہزار ڈالر ملیں گے اب لوسی یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ بس اتنی سے کام کیلئے کوئی اتنی سارے پیسے کیوں دے گا ضرور یہ کوئی غلط کام ہوگا اس لئے وہ ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن تبیہ اچانک سے اس کا بارفرین اس کے ہاتھ میں ایک ہتھکڑی لڑا دیتا ہے اور اس سوٹ کیس سے اسے بان دیتا ہے اب یہ دیکھ کر لوسی بہت ایک غصے میں آ جاتی ہے اور اس ہتھکڑی کو کھولنے کو کہتی ہے لیکن اس کا بارفرین کہتا ہے کہ یہ ہتھکڑی اندر جا کر ہی کھلے گی کیونکہ اس کی چاہ بھی ہوتل کے اندر ایک آدمی کے پاس ہے جسے تمہیں یہ سوٹ کیس پہنچانا ہے اب لوسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا جس وجہ سے اسے ہوتل کے اندر جانا پڑتا ہے اور اندر جانے پہ لوسی ریسپشن پر کھڑے آدمی سے پوچھتی ہے کہ مجھے یہ سوٹ کیس ایک آدمی مسٹر چینگ کو دینا ہے اور وہ آدمی مسٹر چینگ کو فون لگاتا ہے جس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہاں کچھ لوگ آتے ہیں جو کی سوٹ پہنے ہوئے تھے اور جیسے وہ نیچے آتے ہیں وہ لوسی کے بارفرن کو گولی مار دیتے ہیں اور یہ دیکھ کر لوسی پوری طرح سے شوق ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اب وہ سوٹ والے لوگ اسے پکل کر اپنے باس کے پاس لے جاتے ہیں جو کی کسی کو ابھی مار کر آ رہا تھا اب وہ باس لوسی کو ایک کوٹ بتاتا اور اسے وہ سوٹ کیس اوپن کرنے کو کہتا ہے لیکن اسے اوپن کرنے سے پہلے ہی وہاں کھڑی لوگ بلکل شانت ہو جاتے ہیں یہ دیکھ کر لوسی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے ان سے پوچھتی ہے کیا اس میں کوئی بوم ہے تو ان کا باس کہتا ہے نہیں اس میں کوئی بوم نہیں ہے تو لوسی اسے ڈرتے ہوئے اوپن کرتی ہے اور اس میں ہمیں چار بلو کڑر کے پیکٹس ملتے ہیں ان پیکٹس میں ایک طرح کا نشے کا پورڈر ہوتا ہے یا پھر ڈرگ بول سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے اب اس پیکٹ کو دیکھنے کے بعد جو بوس ہوتا ہے مستر چینگ ہوتا ہے وہ اس پورڈر کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پر وہ ایک آدمی کو لاتے ہیں اور اسے لینے کو کہتے ہیں لیکن جیسی وہ اس پورڈر کو اس ڈرگ کو لیتا ہے تو اس میں پوری طرح سے پاگل ہو جاتا ہے وہ چھٹ پٹانے لگتا ہے اور اسے ایسا دیکھ کر جو وہاں کا بوس ہوتا ہے اسے گولی مار دیتا ہے اب یہ سب دیکھ کر لوسی کے پیروں سے زمین کیسکتا جاتی ہے وہ ان سے بار بار بولتی ہے کہ مجھے چھوڑ دو لیکن ان کا بوس اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ہمارے لئے ایک کام کرو گی جس کے جواب میں لوسی بولتی ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور مجھے چھوڑ دو میں یہ سم نہیں کرنا چاہتی تب ہی ایک آدمی اسے ایک زور کا پنچ مارتا ہے اور وہ بھیوش ہو جاتی ہے اب تھوڑی دیر بعد جب لوسی کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک ہوتیل روم میں پاتی ہے اور اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس کے پیٹ پر ایک کٹ لالا تھا اور اسے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کا کوئی آرگن نکال لیا ہے اب تھوڑی دیر بعد لوسی کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کہ ہم نے تمہارا کوئی آرگن نہیں نکالا ہے بس تمہارے پیٹ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ چھپا دیا گیا ہے اور لوسی پوچھتی ہے کہ اس پیکٹ میں کیا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہ سی پی ایچ پور ہے یہ ایک طرح کا نشیلہ پہدار تھا ایک ڈرگ ہے اور ہم تمہیں جہاں بھی کہیں گے وہاں تمہیں اس ڈرگ کو لے جانا ہوگا اب دوستو وہاں پر لوسی کے علاوہ اور بھی تین لوگ تھے جن کا سیم لوسی کی طرح ہی آپریشن کیا گیا تھا اور اس پیکٹ کو ان کے پیٹ میں چھپایا گیا تھا اب بوس جس کا نام میسٹر جینگ ہوتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ سب سے کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں میں کسی نے بھی چلاکی کری یا بھاگنے کی کوشش کری تو ہم تمہاری فیملی کو مہا ڈالیں گے اب اس کے بعد وہ سب لوگ کے مو پر ایک کالا کپڑا ڈال دیتا ہے اور انہیں الگ الگ جناب پر لے جائے جاتا ہے جب لوسی کے مو سے وہ کپڑا ہٹتا ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں بنا پاتی ہے اس کے پاس دو آدمی ہڑے ہوتے ہیں اور ایک آدمی اس کے ساتھ بتمیزی کرنا چالو کر دیتا ہے اب لوسی اسے پیچھے ہٹنے کو گئتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ آدمی گسے میں آ جاتا ہے اور وہ لوسی کو بہت ہی بری طرح سے مارتا ہے جسے کہ اس کے پیٹ میں رکھا پیکٹ فک جاتا ہے اب یہاں جو وہ پورڈر تھا دوستوں وہ لوسی کی پوری باڈی میں گولی کی افتار سے فیلنا شروع ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں پوری طرح سے بلو ہونے لگتی ہے اور یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی ہے وہ پوری طرح سے پاگل ہو رہی تھی اور یہ دیکھ کر آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈرگ کتنا پاورفل ہے اس کے بعد ہمیں سکرین پر دکھایا جاتا ہے بیس پرسنٹ یعنی کہ اس ڈرگ کی وجہ سے لوسی کا دماغ اب کھول چکا ہے اور وہ اپنے دماغ کا بیس پرسنٹ یوز کرنے لگی ہے اب یہاں سے سین شفٹ ہوتا اور یہاں ہم ایک اور کردار کو دیکھتے ہیں جن کا نام ہے پروفیسر سیمیول جو کہ ایک سیمینار میں برین کے بارے میں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں وہ سب کو بتاتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک ایک ہی انسان نے اپنے دماغ کا تیرہ پرسنٹ استعمال کیا ہے اور وہ انسان ہے آربرٹ آئنسٹائن ان کے علاوہ ایک ایبرج پرسنٹ صرف اپنا دماغ چاہ سے دس پرسنٹ ہی استعمال کر سکتا ہے لیکن اس چار پرسنٹ میں ہی انسانوں نے کافی سارے عوشکار کی ہیں جیسے کی چاند پر جانا، ماس میں لینڈنگ کرنا، ائر پلین بنانا اور بہت ساری چیزیں لیکن اگر کسی انسان نے اپنے دماغ کا بیس پرسنٹ استعمال کر لیا تو وہ اپنی باڈی کو کنٹرول کر سکتا ہے اپنے دل کی دھلکن، اپنے بلڈ سرکولیشن کو اپنی طریقے سے چلا سکتا ہے مگر ایک جانور ہے جس نے اپنے دماغ کا بیس پرسنٹ استعمال کر لیا ہے اور وہ ہے ڈالفن جو بیس پرسنٹ وہ یوز کر کے ٹیلی فہتی نام کے پروسس سے دوسری ڈالفن سے بات کر سکتی ہے اب آخر میں ایک آدمی پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو اگر کوئی اپنے دماغ کا سو پرسنٹ استعمال کر لے تو پروفیسر کہتے ہیں کہ اس کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے روپ پانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اب ہم ایک بار پھر سے لوسی کو دیکھتے ہیں جو کہ بلکل شانک بیٹھی ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک آدمی آتا ہے اسے لے جانے کے لیے لیکن اب لوسی پوری طرح سے بدل چکی ہے وہ اس آدمی کو اپنے پاس بلاتی ہے اور اس کا بیل کھیش کر اسے دون فک دیتی ہے اور اس کی بندوں بھی لے لیتی ہے اب یہ سب دیکھ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پہلی والی لوسی نہیں ہے وہ پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہو چکی ہے اور یہ سب اس کے دماغ کا بیس پرسنٹ استعمال ہونے کی وجہ سے ہو رہا تھا اور اس کے بعد وہ وہاں سے بہاں نکلتی ہے اور نکلتی ہے وہاں بیٹھے چاروں بندوں کو گڑا دیتی ہے اور بہت سارا کھانا کھاتی ہے کیونکہ اسے طاقت کی زیادہ ضرورت ہے اب اس کے کندے پر ایک گونی لگی تھی جسے وہ اپنے ہاتھوں سے ہی نکال دیتی ہے کیونکہ یہاں لوسی کا برین اتنی یوسیج کی وجہ سے سپر ایکٹیو ہو چکا ہے اور اسے اب کسی بھی درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے وہ وہاں سے سیدھا ایک ہاسپٹر میں جاتی ہے جہاں پہ اسے اپنے اندر پیکٹ کو نکالنا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جہاں پہ ڈاکٹر ایک مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی لوسی اس مریض کو گولی مار کر خود آپریشن بیٹ پر لیٹ جاتی ہے اور ڈاکٹر سے بولتی ہے کہ تم اسے بچا نہیں پاتے اور پھر ڈاکٹر سے بولتی ہے کہ میرے پیٹ کے اندر ایک پیکٹ ہے اسے بہاں نکالو اب آپریشن پورا ہونے کے بعد ڈاکٹر لوسی سے بتاتی ہے کہ ہم نے یہ پیکٹ تو نکال دیا ہے لیکن اس کا آدھا عصہ تمہاری باڈی کے اندر جا چکا ہے لوسی پوچھتی ہے کہ مجھے کتنا سمجھ لگے گا پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں تو ڈاکٹر اسے پوچھتے ہیں کہ یہ پیکٹ میں کیا ہے تو لوسی بتاتی ہے کہ اس میں سی پی ایچ فون نام کا ڈرگ ہے اور یہ سن کے ڈاکٹر حیران ہو جاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ کچھ لوگ اس کا سینٹھٹک ورزن بنا رہے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے اس کو بنا لیا ہے اب یہ سن کے اسے پوچھتی ہے کہ اصل میں یہ ڈرگ کیا ہے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جب کوئی لیڈی پیگنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت ہی کم ماترہ میں سی پی ایچ فون بنتا ہے اور یہ پیگنٹ لیڈی کے اندر پل رہے بچے کو اس کے برین اس کی ہڈیا کو بنانے میں مدد کرتا ہے یہ بچے کو ایک بوسٹ دیتا ہے جسے اس کی باڈی شیپ لیتی ہے لیکن تمہارے اندر تو اس کا آدھا پیکٹ گھول چکا ہے اب مجھے نہیں بتا کہ اب آگے تمہارے ساتھ کیا ہوگا اور مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ تم اتنی ماترہ میں سی پی ایچ فون لینی کے مجھے سے ابھی تک زندہ کیسے ہو لیکن یہاں لوسی کا دماغ اور تیز کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنی موم کو فون لگاتی ہے اور انہیں وہ ساری باتیں بتاتی ہے جو اس کی موم کو بھی یاد نہیں تھی وہ کہتی ہے کہ موم مجھے یاد ہے جب میں پیدا ہوئی تھی اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب میں نے آپ کے پیٹ میں کک ماری تھی میں ہر چیز کو فیل کر سکتی ہوں میں گرابیٹی کو فیل کر سکتی ہوں میں اپنے شریر سے نکلنے والی گرمی کو بھی احساس کر سکتی ہوں مجھے فیل ہو رہا ہے ایرتھ کی روٹیشن کا اور میں اپنی نسوں میں بہتے ہوئے خون کو بھی محسوس کر سکتی ہوں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے موم اور اس کی موم یہ سب جان کر شوق ہو جاتی ہے انہیں بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ لوسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ لوسی نے اپنا صرف 20 سے 30% دیماغ استعمال کیا اگر وہ اپنا 100% دیماغ استعمال کر لے گی تو وہ کیا کیا چیزیں کر سکتی اب آگیا لگا سکتے ہیں اب لوسی ہسپٹل سے باہر آتی ہے اور یہاں اسے اب سارے پیڑوں کے نیورو سیل بھی دکھنا شروع ہو گئے تھے کہ کیسے پیڑ زمین سے پانی کھیستے ہیں اپنا نیوٹیشن لیتے ہیں اور اس کی آنکھیں اب مایکروسکوپ کی طرح کام کر رہی تھی اب اس کے بعد وہ اسی ہوتل میں جاتی ہے جہاں سے کہانی کی شروعات ہوئی تھی وہاں جا کے وہ اس گین کے سارے لوگ کو مار ڈالتی ہے اور سیرا پہنچتی ہے بوس کے کمرے میں جو کہ بڑی آرام سے مساج کرا رہا تھا اب وہاں جاتے ہی لوسی اس کے دونوں ہاتھوں میں چاکو مار دیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ باقی کا پیکٹ کہاں ہے تم نے اسے کہاں بھیجا ہے تو بوس اسے کچھ نہیں بتاتا کیونکہ اسے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور یہاں لوسی اپنی پاور کا دوبارہ استعمال کرتی ہے وہ اس کی دماغ کو ٹچ کرتی ہے اور اس کی میموریز کو بھی دیکھ لیتی ہے اس کے اندر اپنی پاور آگئی تھی کہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے پیکٹ کہاں کہاں بھیجا ہے اس میں اسے پتا چلتا ہے کہ ایک پیکٹ کو برلین دوسرے پیکٹ کو پیریس اور تیسرے کو روم بھیجا گیا ہے اب جان کر لینے کے بعد وہ بوس کو تھانکیو بول کے وہاں سے نکل جاتی ہے اب یہ دیکھ کر بوس بھی پوری طرح سے ہل چکا تھا کہ یہ لوسی کو کیا ہو گیا ہے اب یہاں سے سیدھا لوسی اپنے دوست کے گھر جاتی ہے اور اسے چھوٹے ہی اسے پدثر جاتا ہے کہ اس کے دوست کے شریر میں کونسی بیماریاں ہیں اس کے بعد وہ اس کے کمپیوٹر میں پروفیسر سیمیل کی ساری ریسرچ کو پڑھنا چالو کر دیتی ہے اب لوسی ان کے بارے میں پڑھنے کے بعد وہ پروفیسر کو کال لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے میں نے آپ کی ساری ریسرچ کو سٹڈی کر لیا ہے اب یہ بات سنکا پروفیسر کو مزاک لگتی ہے اور وہ ہسنے لگتے ہیں کیونکہ انہیں خود یاد نہیں تھا کہ انہوں نے آج تک کتنے ہزار پیجز کے نوٹ لکھے ہیں لیکن جب لوسی ان سے کہتی ہے کہ آپ نے چھ ہزار پیجز لکھے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں اور تب ہی اچانک سے لوسی ان کے سامنے رکھی ٹی وی پر آ جاتی ہے اور وہ ہر الیکٹرومیگنٹک چیزوں کو کنٹرول کر سکتی ہے یہ جان کر پروفیسر پوری طرح سے شوق ہو جاتے ہیں انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اسی انہیں اپنے ساری باتیں بتاتی ہے اور بولتی ہے کہ میں یہاں بیٹھے ہوئے اس دنیا کے سارے لوگوں کے فون ایک ساتھ چلا سکتی ہوں وہ پروفیسر کا موبائل فون ان کی ووچز ان کی ہر چیز کو کنٹرول کر لیتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میرے اندر ایک ڈرگ ڈالا گیا ہے جس کی وجہ سے میرا برین تیس پرسنٹ یوز کر رہا ہے وہ بولتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی میری ڈیزائر ہے میرے دماغ میں جو ساری جانکاری ہے چاہے وہ کانٹم فیزکس ہو یا فی سیل نیوکلیس سب کچھ میرے دماغ میں فٹتا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کا کیا کرنا ہے اب یہ سب سنکر پروفیسر کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم یہ ساری جانکاری دوسروں تک پہنچا دینی چاہیے تاکہ ہم اور بہتر بھوش بنا سکیں اب لوسیوں سے بولتی ہے کہ میں آپ کو بارہ گھنٹوں بعد ملیں گے اور یہاں سے لوسی اب دوسرے دیش جاتی ہے اور ائرپورٹ پہ وہ پولس کو فون کر کے ان لوگ کے بارے مطا دیتی ہے جو کہ ان پیکٹس کو لے کے دوسرے دوسرے دیش جا رہے تھے اور آفیسر جو اس کا فون اٹھاتا ہے پہلے تو اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا ہے لیکن جب لوسی اس کے کمپیوٹر پر ان تینوں آدمیوں کی فوٹو سیند کرتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے جسے بعد پولس کی ٹیم ایک ایک کر کے تینوں آدمیوں کو پکڑ لیتی ہے اور پولس کو سب جانکاری دینے کے بعد اب وہ فلائٹ لینے جاتی ہے اب یہاں پر ایک اور ہم انٹرسٹنگ چیز دیکھتے ہیں لوسی چلتے ہی چلتے اپنے بالوں کا کلر چینج کر لیتی ہے فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد وہ ایک شیمپین کی بوٹل لیتی ہے لیکن جیسے ہی اس کا ایک سپ اس کی بوڈی کے اندر جاتا ہے اس کے سارے سیل ٹوٹنے لگتے ہیں اور دوستوں یہ دیکھا ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اس کی بوڈی گلتی جا رہی ہے اب وہ بھاگتے ہوئے واش روم جاتی ہے لیکن اب اس کی حالت اور بھی بری ہونے والی تھی اس کی بوڈی بری دیا سے گلنے لگتی ہے اور اسے مجبوراں وہ بچے ہوئے پوڈل وہ ڈرگ کو پھر سے کھانا پڑتا ہے اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ہسپیٹل میں پاتی ہے اور اس کا دماغ اب 50% پر کام کر رہا تھا اب وہ پولیس والا اس کا انتظار کر رہا ہوتا اور اسے لگتا ہے کہ لوسی ایک کریمنل ہے اب لوسی جیسی ہسپیٹل سے باہر آتی ہے تو سبھی پولیس والے اس سے بندوق تھان دیتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لوسی بینہ ہاتھ لگائے سبھی کو بے ہوش کر دیتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ آفیسر پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے اب لوسی اسے بچے کوئے پیکٹس کے بارے میں پھوچھتی ہے اور اسے محال لے جانے کو گیتی ہے وہیں دوسرے طرف ہم لیکتے ہیں کہ پولیس کی باقی ٹین ان تینوں لوگوں کو ہسپیٹل لے کے جاتی ہے تاکہ ان کے اندر سے وہ پیکٹ کو نکال سکیں لیکن تب تک ہسپیٹل میں میسٹر چینگ کے گینگ میمبر آ جاتے ہیں ان کے لوگ آ جاتے ہیں تاکہ وہ ان پیکٹ کو لے کر دوسرے دیش میں بیج سکیں اور اب یہ بات لوسی کو بھی پتا چل جاتی ہے کیونکہ اس نے اس آدمی کے فون کال کو سن لیا تھا اور یہ طریقہ سننے کا بہت ہی بہترین ہوتا ہے اب وہ پولیس والے کی کار لے کے فورا ہسپیٹل کی طرف بڑھتی ہے اور اس کی ڈرائیونگ دیکھ کے پولیس والا اسے پوچھتا ہے کیا تم ہمیشہ ایسی ڈرائیونگ کرتی ہو تو لوسی اسے بولتی ہے کہ نہیں میں پہلی بار ڈرائیونگ کر رہی ہوں وہ کار ایسے چلاتی ہے دوستوں جیسے بلیٹ میں مکھن لگا رہے ہو ویلہ وہ ہسپیٹل پہنچتی ہے اور یہاں ہم لوسی کی اصلی پاور کو دیکھتے ہیں کیونکہ اب اس کا دماغ ساٹھ پرسنٹ پر کام کر رہا تھا وہ گینگ کے لوگوں کو بینہ چھوئے ہی ہوا میں اڑا دیتی ہے اور ان کی بندوق کی گولیاں اس پر کوئی بھی حسن نہیں کر رہی تھی وہ سامنے کے لوگوں کا مائنڈ کنٹرول کر سکتی تھی جس وجہ سے وہ لوگ اس کا کچھ نہیں کر پاتے اب وہ ان لوگوں کو مار پیٹ کر تینوں پیکٹ لے کے سیدھا پروفیسر کے پاس جاتی ہے اور ادھا پروفیسر اور اس کی ٹیم پہلے سے ہی ریڈی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں وہاں پہنچنے پر لوسی سب کو کافی نارلج دیتی ہے لیکن ایک ڈاکٹر اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا گولتا ہے کہ اگر تم سب کو جان سکتی ہو تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ اور پھر لوسی اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتی ہے اور اس کی بیٹی کی موت کے بارے میں بتا دیتی ہے جو کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پتا نہیں تھا اور یہ دیکھ کر سب ہی ڈاکٹر کے ہوش ہو جاتے ہیں اب آگے وہ پروفیسر ان کے ساتھ یہ کو میٹ اور سائنس کی کافی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جس میں وہ بولتی ہے کہ آپ لوگوں کو جو بھی میٹس کی ایکویشن سکھائی گئی ہے وہ سب غلط ہے اس دنیا میں اگر کسی چیز کا پتہ لگانا ہے تو وہ کام صرف سمائے کر سکتا ہے ہم نے ہمیشہ سیکھا ہے کہ یہ ون پلس ون ٹو ہوتا ہے لیکن یہ غلط ہے ایکچر میں نمبر ہوتے ہی نہیں اور نہ ہی اکشر ہوتے ہیں یہ سب ہم نے اپنی ایکزسٹنس کے لیے بنایا ہے پروفیسر پوچھتے ہیں کہ اگر انسان میٹ کی یونٹ نہیں ہے اور سنسار میٹمیٹک سے نہیں چلتا تو اسے کون چلاتا ہے تو لوسی ایک ایک ایکزامپل دیتی ہے کہ یہ کار جو کی روڈ پر چل رہی ہے اور اگر ہم اس کی رفتار بڑھاتے جائے تو ایک سمائے ایسا آئے گا کہ اس کا استعت وہیں مٹ جائے گا اس لئے سمائے ہی سب کچھ ہے اب لوسی بہی بیٹھے بیٹھے خود کو الگ الگ میوٹنٹ میں بدل لیتی ہے کیونکہ اس نے بھی باڈی کی سل پر کنٹرول پالیا ہوتا ہے یہ سب سنکہ وہاں بیٹھے سالے لوگ حیران ہو جاتے ہیں لیکن لوسی کہتی ہے کہ مجھے اور نالج گین کرنی ہے اس کے لئے مجھے یہ تینوں پیکٹ کو کنزیوم کرنا ہوگا اور وہاں دوسری طرف جب مسٹر چینگ کو اس ڈرک کے بارے میں بتا چلتا ہے تو وہ اپنے لوگوں کو لے کے اسی ریسر سنٹر میں بھج جاتا ہے جہاں پر لوسی ہے وہ سبھی لوگوں کو ماننا چالو کر دیتا ہے وہ اسے دیکھ کر اور فیسر اندر آ کر بولتا ہے کہ لوسی تمہیں جلدی کرنا ہوگا ہم زیادہ دیر تک ہی نہیں سمان نہیں سکتے اب لوسی بولتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جانے کا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اندر ان تینوں پیکٹ کو کنزیوم کر لیتی ہے اور پروفیسر سے بولتی ہے کہ میں ساری نالج سارا گیان ایک پینڈرائیو میں ڈال دوں گی جسے کہ آپ آنے والی جنریشن کو بتا سکے گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور پھر دھیری دھیرے وہ پورڈ ہے اس کے شریر کے اندر کام کرنا چالو کر دیتا ہے اس کے اندر سے ایک بلیک لیکوڈ نکلتا ہے جو کی انرجی اور میڈل کی تلاش کرتا ہے جسے کہ وہ ساری جانکاری ایک جگہ سٹور کر سکے اور پھر سمیں آتا ہے جب وہ اپنا دھیماغ کا پورا سو پرسنٹ استعمال کر لیتی ہے اور ایسا ہوتے ہی اس کے اندر ایسی شکتیاں آ جاتی ہیں جس سے وہ ٹائم ٹرابل کر سکتی ہے اب گوستو وہ سمیں میں ہزار سال پیچھ جاتی ہے اور سب سے پہلے ایک آدھی واسی گروپ سے ملتی ہے اور پھر سمیں میں اور پیچھ جاتی ہے تو ڈائنسور کو دیکھتی ہے اب اس کے بعد وہ سمیں میں اور زیادہ پیچھ جاتی ہے اور اس دنیا کے پہلے انسان سے ملتی ہے جو کی ایک گوریلے تھا لیکن اس کا سفر یہاں پر ختم نیتی پر جیون کیسے شروع ہوا اور اسے پتا چلتا ہے کہ ہم باہر سے آئے تھے باہر سے کسل ہماری دھرتی پر آئے جسے کی پرتوی پر جیون کی شروعات ہوئی اب اس کے بعد لوسی اتنا زیادہ طاقتور ہو چکی تھی کہ وہ ایک ساتھ پاسٹ پریزنٹ آف فیوچر تینوں جگہ کو دیکھ سکتی تھی لیکن اسی بیش ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر چینگ سبی کو مار کر لوسی کے پاس آ جاتا ہے اور اس پر بندوق تان دیتا ہے اور جیسے ہی وہ گولی چلاتا ہے لوسی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور اب اس کے اندر ایک اور پاور آگئی ہے جو کہ یہ انویزبل ہونے کی اور تب ہی وہاں پر بلس والا آ جاتا ہے جو مسٹر چینگ کو مار کر سلا دیتا ہے تب کچھ ختم ہونے کے بعد لوسی ایک پینڈرائی بناتی ہے جو پروفیسر کو دے دیتی ہے جس میں ساری جانکاری اور گیان ہوتا ہے اور اس کے رینے کے بعد ہی اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے وہ کہیں گائب ہو جاتی ہے اس آفیسر کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس لئے وہ پروفیسر سے پوچھتا ہے کہ یہ وہ لوسی کہاں گئی تب ہی اس کے فون پر لوسی کا میسج آتا ہے آئی ایم ایوری ویئر اب لازم میں ہم وہی لائن سنتے ہیں جسے کہ ہم نے مووی کے شروعات میں سنا تھا کہ زندگی ہمیں ہزاروں سال پہلے ملی ہے لیکن ہم نے اس کا کیا کیا یہ سوال دوستو آپ کے لئے آپ پر نربل کرتا ہے کہ آپ کو جو زندگی ملی ہے آپ اس کا کیا کرتے ہیں کیسے اس کا استعمال کرتے ہیں اپنے سمائے کو اپنے قیمتی سمائے کو تو مان لیجئے اگر آپ کے پاس ایسی پاورس آ جاتی ہے تو آپ اس کا کیا کریں گے نیچے کامنگر کے ضرور بتائے گا تو ملتے ہیں آپ ساکھلی ویڈر میں دھنگی سمجھ